دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر کیا ہے کمپیوٹر کے پارٹس کون سے ہیں اور کمپیوٹر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں کمپیوٹر کا فل فارم کیا ہے کمپیوٹر کا باب کون ہے اینڈ کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ کو دھماکی دار انفارمیشن ملنے والی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے دوستو کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو ڈیٹا کو اسٹور پروسیس اور ایکسس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر آج کے دور میں بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ڈیوائس بن چکا ہے کمپیوٹر کا استعمال گھر میں آفیس میں اسکول میں اور کولیجز میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر کو ٹائپنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گیمز کھلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بھی بہت سارے پرپس کے لئے کمپیٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے کمپیٹر کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں جیسے مونیٹر، ماوس، کیبورڈ، سی پی او، ہارٹسک، ایٹی سی ان سبھی پارٹس کو ملا کر کمپیٹر کا ایک مکمل سسٹم بنتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں بیسیکلی کمپیٹر دو ٹائپس کے ہوتے ہیں پہلا دیکسٹوپ کمپیٹر دوسرا لیپٹوپ کمپیٹر دیکسٹوپ کمپیٹر بڑا ہوتا ہے اور اس میں سبھی پارٹس الگ الگ ہوتے ہیں انڈ لیپٹوپ کمپیٹر چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے سبھی پارٹس اس کے اندر ہوتے ہیں یعنی ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں تو فرنس اب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹر کا فل فارم کیا ہے تو فرنس کمپیٹر کا فل فارم ہے دوستو یہ تھا کمپیٹر کا فل فارم تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کا فادر کون ہے یعنی کمپیوٹر کا باپ کون ہے کمپیوٹر کس نے بنایا تھا تو فرنس کمپیوٹر کا فادر چارلس بی بیج ہے اس کا نام ہے چارلس بی بیج یہ ہے کمپیوٹر کا فادر ویسے کمپیوٹر کا ہندی میں نام کیا ہے یہ مجھے آپ کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یہاں پہ 99 لوگ فیل ہو جائیں گے تو بھائی جن کو آتا ہے وہ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی بتا چلیں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسے ہی یوسفل ویڈیوز کے لیے